ناندر سمست میمن جماعت سیوہ بھاوی سنستہ اور زلیخہ بائی پوچی فانڈیشن کی جانب سے آج شہر کے خیوم فلات محفکو روڈ علاقے میں واقع ناندر میمن کمیونٹی سنٹر کے اڈیوٹیر ہال میں پریچہ میڑاوا یعنی میمن جماعت کے لڑکے اور لڑکیوں رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے لئے تعریفی پروگرام منقید ہوا اس موقع پر یاسین دیدہ زلیخہ بائی پوچی فانڈیشن اکولا کے چیئرمن رزوانہ بائی موسانی ڈائریکٹر زلیخہ بائی پوچی فانڈیشن واحد موسانی اکولا روبینہ بائی لیڈی سونگ کی ممبر ناندر کے میمن جماعت کے غفار مکرانی پریسیڈنٹ و دگر میمن جماعت کے ذمہ داران میں شامل مشتاق شریف رزاق بھائی ٹھیکیا حاجی کریم ٹھیکیا حاجی علی محمد ٹینمس والا فاروق بھائی ٹھیکیا سکندر خاکو محمد انیس ٹینمس والا رام جلانی موجود تھے واضح ہو کہ ناندر سمست میمن جماعت سیوہ بائی سنستہ اور زلیخہ بائی پوچی فانڈیشن کی جانب سے پہلی دفعہ اس طرح کے پریچے میڑاوے منقید کیا جا رہے ہیں جس میں لڑکے اور لڑکیوں کے بائی ریٹا فوٹوز کو جماع کروا جاتا ہے بعد میں لوگ اپنی پسند کی لڑکے اور لڑکے کا انتخاب اس تاریفی پروگرام میں کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی بات تو ناندر شہر میں میمن جماعت کی طرف سے یہ پہلی بار پریچے میڑاوے رکھا گیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں میمن رہتے معلومات نہیں رہتی کہیں بچی ہے کہیں بچہ ہے تو یہ پریچے میڑاوے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہاں آئے ایک جگہ آئے ایک سے ایک معلومات ہوں گی کسی کی بچی ہے ایک بچہ ہے تو یہ ملاقات ہوں گی تو اس میں کئی رشتے انشاءاللہ جڑ سکتے اور لوگوں کو معلومات ہوں گی فلانے گاؤں کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ ہمارا مقصد ہے کیونکہ اکثر لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی سب پریشان ہوتے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی ہر گاؤں میں دو تین دو تین میمنوں کے گھر ہے تو آج ہم کو معلومات نہیں ہوتی کہ یہاں میمن ہے یہاں لڑکی ہے یہاں لڑکا ہے تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم ہو سب کو اپنے سماج کے چھوٹے گاؤں میں بھی ہے سی ٹیو میں بھی ہے تو یہ سب کو معلوم پڑے اور اس کا یہ مین مقصد ہے سماج کے ساتھ میں ملکر ناندر میں فرس ٹائم کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ لڑکے والوں اور لڑکی والوں کو ایک جگہ پہ ملٹیپل رشتے دیکھنے کو ملے اور ہمارا تو یہ سوچنا ہے کہ ہر گاؤں میں تین سو کلومیٹر کے ہر گاؤں میں ایسا اگر پڑیچے میراوا ہوتا ہے تو لوگوں کو بہت آسانی ہو جاتی ہے اور اس سے کیا ہے کہ جہاں پہ میمن کومیٹی کی آبادی کام ہے ویسے گاؤں کی بھی لڑکی ہے لڑکی ہے جو لڑکے ہیں ان کو اچھے خاصے رشتے ملتے ہیں اور اچھے خاصے چوئس بھی ملتے ہیں میرے حساب سے ایسے فنکشنز ایسے پروگرامز میں سبھی لڑکی والوں اور لڑکوں والوں کو آنا چاہیے کیونکہ آج ہم اگر کہیں لڑکی دیکھنے بھی جاتے ہیں تو ایک دن میں ہم ایک جگہ جا پاتے ہیں اور آج یہاں ایک ہی پلیٹفورم میں ایک ہی روف کے نیچے آج کئی سارے لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پیرنٹس کو دیکھنے مل جاتے ہیں وہ ہم جاتے ہیں اس کے بعد میں پورا ایک دن چلا جاتا ہے یہاں پر ٹائم بھی بچ رہا ہے اور آپ لوگ کا یعنی ٹائم اینرڈی سب بچ رہا ہے ایٹ ای ٹائم آپ کو اتنا سارا سب دیکھنے کو مل رہے ہیں سب کے بائیو ڈاٹا وغیرے ایسے پروگرامز میں سب ہی لڑکے والوں لڑکے والوں کو جانا چاہیے اور سب ہی ارگنائزیشنز نے سب ہی جماعتوں نے ایسے پروگرام ارینج کرنے چاہیے اس میں پوارے لڑکے لڑکیاں بھی ہیں اس میں تلاق شدہ بھی ہیں جن کی وائف اور جن کے حسبن ایکسپائر ہو گئے ہیں ایسے بھی ہیں اس میں یعنی ہر قسم کے آپ کو ایک ہی روف کے اندر ایک ہی پلیٹ فارم پر سب دیکھنے کو مل جاتے ہیں سمیمن جواد سے باباوی سنستہ اور عبدالگفار زلے کا بھائی بوچی بارنیشن کی عورت سے ساموی میڑاوان یہاں لیا گیا تھا میمن سماج کا پریچے میڑاوان لیا گیا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ دور دراز کے گاؤں کھیڑے کے میمن یہاں پر آئے اور اگر کہیں کوئی لڑکی دیکھنے جاتا ہے تو اس کو اخراجات ہوتے ہیں ایک تو وہ اخراجات سماج کے بچانے کے لیے اور اجتماعی طور پر بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ ایک دوسروں کو چوئیس ملنے کے لیے ہماری دولے کا بھائی پونڈیچن اور نانیر سمت ممن جماعت کی خوشش تھی اور الحمدللہ بہت سارے لوگ آئے یہاں پر ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور جو لوگ نہیں آئے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھلے نانیر اکلے سال ہو یا اور کہیں پہ بھی جماعت میں ہو وہاں پر وہ لوگ پہنچے اور جو ہے جماعت کے جو ہے پروگرام کو سکسس بنائیں اور اپنے سماج کے جو ہے ایک جوٹی بتائیں اور اس کے اسٹماعی شادیوں سے مرادی ہے کہ جو اخراجات فالتو اخراجات ہیں وہ اسٹماعی شادیوں کی وجہ سے فالتو اخراجات بچ جائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل ہوگا اور نکاح آسان ہوگا